مایا انسٹال کرنے کے بعد پہلی دفعہ جب ہم اسے رن کرتے ہیں تو ہمارے حسن میں یہ ایک ڈائلوگ باکس آتا ہے لرننگ موویز کا اس میں آٹو ڈسک نے یعنی مایا بنانے والی کمپنی نے بیسک جو ہمارے کونسپٹس ہیں ورک فلو کے مایا میں کام کرنے کے لیے ان کا ایک انٹروڈکشن ہے لرننگ موویز ان کا نام تو ہے لیکن ان کے اندر جو چیزیں بتائی گئے ہیں وہ ایک تو ہے کہ بہت مختصر ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے کہ کافی محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ کوئی بھی چیز زیادہ ڈیٹیل سے ڈیفائن نہیں کی گئی کونسپٹس بتائے گئے ہیں ورک فلو سمجھ میں آ جائے گی کہ ٹھیک ہے یہ کام بھی مایا میں ہو جاتے ہیں لیکن ان کی جو ڈیٹیل ہے کہ وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں ان کو کرنے کے دوران کیا کیا مسائل آپ کو پیش آتے ہیں وہ چیزیں اس میں ڈیفائن نہیں کی گئی لیکن پھر بھی اچھا ہے پھر move rotate scale نمبر 2 ہے نمبر 3 ہمارا create and view objects ہے نمبر 4 component selection اور اس طرح باقی ساری تو ان movies میں سے ایک دفعہ go through ضرور ہو جائیں اور یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ان movies کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس quick time player installed ہو اور وہ functional ہو یعنی installed ہو اور functional ہو یہ دو الگ باتیں یوں ہیں اس لیے کیونکہ اگر بعض وقت ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ایسا player install کیا ہوا ہے جو کہ ہر قسم کی ویڈیو کو support کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ click کریں گے movie کو تو وہ player on ہو جائے گا جس کی وجہ سے یہ movie run نہیں کرے گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا quick time player install ہو اور وہ active mode میں ہو یعنی جس وقت آپ اس movie کو click کریں تو آپ کے سامنے window کھولے اور اس کے اندر quick time player ہی اس کو play کرے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جب بھی مایا کو run کریں تو یہ dialogue box آپ کے سامنے آئے learning movies کا اور آپ ان movies کو دیکھ سکیں تو آپ اسی طریقے سے اس کو رہنے دیں لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اب دوبارہ آپ کو نظر نہ آئے تو do not show this at startup کے اس box کو آپ چیک کر کے اس کو آپ بند کر دیں گے اب جب بھی آپ مایا on کریں گے تو یہ dialogue box آپ کے سامنے نہیں آئے گا لیکن کیونکہ نئی users کو بھی ہم نے ہر بات سمجھانی ہے اور یہ ظاہر ہے ایک بنیادی level کی بات ہے لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے آپ نے movies دیکھنی ہے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اتنے زیادہ menus کے اندر ہم کدھر ان movies کو دوبارہ سے ڈھونڈیں تو اس کے لیے دیکھیں کہ آپ help میں جائیں گے learning movies click کریں وہی dialogue box آپ کے سامنے آ گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر دفعہ startup پہ پھر دوبارہ سے آپ کے سامنے on ہو یعنی my run کریں تو یہ آپ کے سامنے dialogue box آئے اس کو uncheck کر کے do not show this at startup کو آپ اس کو بند کر دیں یا movie آپ نے دیکھنی ہے تو دیکھ لیں لیکن ظاہر ہے ایک دفعہ دیکھ لیں گے تو آپ کو دوبارہ دیکھنے کی کتنی زیادہ خواہش نہیں ہوگی آپ اس کو بند کر دیں جب بھی دیکھنا چاہیں تو help میں جا کے learning movies کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو recommend یہی کیا جا رہا ہے کہ آپ ان movies کو ایک دفعہ ضرور ان میں سے go through ہو جائیں تاکہ جو basic concepts ہیں ان کا تھوڑا سا تعرف آپ کو مل جائے